اس ویڈیو میں ہم لوگ ایم ڈی کیٹ کی ٹیسٹ ڈیٹس کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو جو باتیں جو امپورٹن پوائنٹس ہیں ہم لوگ وہ آپ سے شیئر کرے گا آپ کو بتاتے چلے کے پی ایم سی کے جو کے پریزیڈنٹ ہے نائے پریزیڈنٹ لگے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا ایکزیم جو ہے اس سنگل ڈی بے کنڈکٹ ہوگا اور اس ڈیٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نومبر کی تیرہ تاریخ کو جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہوٹی کے اب اس ڈیٹ کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس لیے یاد رکھتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو جو ہے اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپنی پرپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے اور یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے اس کو فردہ ڈیلے کے حوالے سے آپ لوگ سوچتے رہے ہیں آپ لوگوں نے نومبر سے پہلے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے اپنی جو پروپریشن ہے وہ اپنے کمپلیٹ رکھنی ہے اور اس کے لئے آپ کو بتاتے چلے کہ اس دفعہ پروینشل یونیورسٹیز ہی کنڈک کرے گی اور اس دفعہ مطلب کہ آپ لوگ یہ دیکھ لے گا کہ جس کہ پی ایم سی جو ہے وہ ایک ہی ٹیسٹ کنڈک کرتا تھا لیکن اب اگر فور اگزامپل آپ کو بتاتے چلے کہ اگر تو تمام صوبہوں کے اندر مطلب کہ ایک ہی دن ٹیسٹ ہوگا تو پھر آپ کا سیم پیپر ہوگا اور ہر یونیورسٹی جو ہے وہ پی ایم سی کے سلیبس کے اکورڈنگلی اپنا ٹیسٹ بنائے گی اور وہ تقریباً تمام پروینسز کا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا اور وہ ایک ہی دن کنڈکٹ ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا فور اگزامپل آپ کو بتاتے چلے کہ سندھ اور بلوچستان میں اگر بعد میں ہوتا ہے اور اس پہلے کے پی کے اسلام آباد اور کے پی کے فیڈرل اور پنجاب کے اندر پہلے ہو جاتا ہے تو ان کا جو ہے وہ سیم ہوگا بلکل مطلب کہ ان کے ایم سی کیوز بلکل سیم ہوگیا اور سندھ اور بلوچستان والے بھی ایم سی کیوز سیم ہوگے جو بعد میں ٹیسٹ ہوگا لیکن ابھی فی الحال ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ایم ڈی کیٹ اور مطلب کے ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ ہے وہ تمام صبحوں کے اندر ایک ہی دن کنڈک کیا جا اور اگر ایک دن ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی نوٹ رکھنا ہوگا کہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ پی ایم سی کیا جو کہ آلریڈی ویبسائٹ پر آویلیبل ہے اسی کے اکورڈنگلی آپ کا جو ہے وہ بنے گا اور اسی کے اکورڈنگلی ایم سی کیوز جو ہے وہ ایک ہی پیپر بنے گا مطلب کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے جو ایم سی کیوز ہے وہ آوٹ آف سلیبس ہو جائے یا مطلب کہ کوئی اس طرح کہو کہ کسی ایک پروینس کے اندر وہ ہو فرگرمت سندھ کے اندر ہو اور بلوچستان کے اندر نہ ہو یا ایسی طرح فیڈرل کے اندر وہ ایم سی کیوز اٹھا لے اور سندھ کے اندر وہ چیز بلکل نہ پڑھائی جائے تو ایسا ایم سی کیوز نہیں ہوگا اور بلکل مطلب کہ کوئی بھی اس طرح کے ایشیوز جو ہے وہ پہلے سے ریموف کیے جائے گے ڈیفینیٹلی اب آپ کو بتاتے چلے کہ اب اگر آپ لوگ اس طرح اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر تیس دن جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ ہو اور ہر سٹوڈنٹس کو مختلف ٹیسٹ دیا جائے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں چانس سے زیادہ ہوتا ہے کہ ایررز آئے اب اگر دو سو ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہی بنانے اور ایک ہی ٹیسٹ اگر پورا پاکستان میں ہونا ہے تو وہ دو سو ایم سی کیوز وہی سلیک کرے گے جو کہ بلکل آؤٹ آف سلیبس نہ ہو اور اس میں کسی بھی قسم کا ایشیو نہ ہو لیکن آپ لوگ نے اپنی جو پرپریشن ہے وہ اپنے پروینس کی ٹیکس بک کے لحاظ صحیح کر دی ہیں اور تھوڑا بہت آپ لوگ جو ہے فیڈرل اور پنجاب کو بھی تھوڑا فوکس کر لے اگر آپ لوگ سندھ ہے یا بلوچستان میں اگر آپ لوگ صرف اپنی پروینسز کی بکس کو بھی کرے گے تو آپ کو ایشیوز نہیں ہوگے ٹھیک ہے اور آن سیف سائیڈ آپ لوگ جو ہے فیڈرل اور پنجاب سے بھی جو ٹیکس بک ہے اس سے کنسل کر سکتے لیکن آپ کی ٹیکس بک جو ہے وہ ہی اناف ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ اس کے علاوہ نے یہ والی بات کی ہے کہ کاربن کوپی بھی پروائیڈ کی جائے گی بلکل پیپر جو پین کے اوپر آپ کو سولپ کرنا ہوگا ببل شیٹس ہوتی ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیڑھ ہمیں بتا دی پروینسز وائز ہوگا سلیبس جو ہے وہ بلکل پی ایم سی کے اکورڈنگلی رہے گا جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ فیفٹی فائی پرسنٹ اور ایم بی بی ایس کے لیے اور فوٹی فائی پرسنٹ بی ڈی ایس کے لیے اور الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتاتے چلے کہ فوٹی پرسنٹ آپ لوگوں کو گئے ایم ڈیو فوٹی پرسنٹ آپ کے ایف ایسی ٹین پرسنٹ آپ کے میٹرک اور ففٹی پرسنٹ ایم ڈی کیٹ کاؤنٹ ہوگا اور یہ جو آپ کا پسلے سال جو ٹوینٹی ون کا جو ویلڈ والا تھا وہ اب ویلڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ والی بات جو ہے وہ سٹوڈنٹ کو شاید بری بھی لگے کیونکہ پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دو سال کے لیے ویلڈ ہوگا لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ صرف ایک سال کے لیے ویلڈ ہے اور دوہزار اکیس والے ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا اب اس حوالے سے جیسی اوفیشل نوٹفیکیشن ہے گا ہم لوگ وہ بھی آپ سے شیئے کرے گے اس کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ جو پی ایم سے کی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے سندھ کی جو منسٹر ہے ہیلڈ کی ان سے بھی جو ہے وہ ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہی والی بات کی ہے کہ وہ ایک دن ہی مطلب کہ تمام پروینسز کے اندر ایک ہی دن ٹیسٹ کنڈک کرے گے اور نومبر کے میڈ میں تیرہ نومبر ہو سکتی ہے چودہ نومبر ہو سکتی کوئی بھی ان میں سے جو ہے وہ ڈیٹس ہوگی آپ کی میٹ تک آپ لوگ جو ہے پریپریشن جاری رکھے گا اور اگر ہم لوگ انہوں نے سندھ کی ہیلڈ منسٹر کی بات کرے تو انہوں نے جو ہے وہ لاسٹ یئر بھی پی ایم سی کو بہت زیادہ اس بات کو پر کہا تھا کہ وہ اپنی جو الیجیبیٹی کرائیٹیریہ ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کے اوپر جو جو ایشیوز آئے تھے وہ بھی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی تھی اب آپ لوگوں نے پریپریشن جو کرنی ہے مطلب کہ پریپریشن پہ آپ لوگوں نے بالکل کمپرمائز دے کرنا آپ لوگوں نے سلیبس جو ہے پی ایم سی کے اکارڈنگلی اس سے آپ نے پریپریشن کرنی ہے وہ سلیبس آپ کو پارک لرننگ سپورٹ آٹکم کے ویب سائٹ میں مل جائے گا اس کے علاوہ ایم سی کیوز وغیرہ جو آپ کو بتاتے چلے گئے جس سے یوچس کے پاس پیپرز ہوتے ہیں کی ایم یو کے پاس پیپرز ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے جو پاس پیپرز ہیں وہ آپ کو جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گے سمپلی آپ لوگوں نے جا کے جو ہے وہ یہاں پہ دیکھے گا تو آپ کو یہاں پہ یو ایچ اس کے مل جائے گے آپ لوگ انہیں صرف یو ایچ اس کے نہیں کرنے ایف ایم ڈی سی کے نہیں کرنے مطلب کہ آپ لوگوں نے تمام دیکھ لے گا کیونکہ ایم سی کیوں نہیں آئے گا تو آپ لوگ ان سے اگر آپ پریپریشن کر لے گئے تو آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی آپ لوگ لاسٹ یہ ہے کہ ایم سی کیوز جو کہ پاس پیپرز ہوتے دوہزار بیس کے دوہزار انیس کے اسی طرح آپ کو بتاتے چلے کہ جو دوہزار بارہ تیرہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے دوہزار آٹھ سے لے کے جکنے بھی انٹری ٹیسٹ ہوئے ہیں مطلب کہ دوہزار سترہ تک وہ تمام ایم سی کیوز جو ہوئے تھے وہ تمام ہم لوگ نے یہاں پہ شیئر کیے ہیں اب ان کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے پرپیر بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو آنسٹ جو کیز ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل جائے گی تو اس سے آپ لوگ لازمی پریپریشن رکھے گا اور جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ وہ بھی آپ سے شیئر کر دیں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ